اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں مینگو کی ایک یمی سی ڈیلائٹ جو کہ بچوں کو بہت پسند آئے گی اور بڑے بھی بہت شوق سے کھائیں گے مینگو کا سیزن ہے اور ہر ایک کے گھر میں مینگو آویلیبل بھی ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی کوئک ریسپی ہے اور بہت شورٹ سی ویڈیو آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گی جس میں آپ لوگ کو ڈیٹیل میں سمجھ بھی آ جائے گا اور آپ ضرور اس کو ٹرائے کرے گا اس کے لئے میں چاہیے مینگو سوپر کیک جو کہ سوپر کے سوفٹ سے کیک آتے ہیں وہ میری بسکٹ چاہیے آپ کو یہ بسکٹ یوں اس کا سکتے ہیں اس ٹوٹلی اپ ٹو یو دو چاہیے اور پر کریم چاہیے اور کنڈینس میٹ چاہیے یہاں میں نے مینگو کو ٹو پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیا کچھ میں نے کیوبز کی فارم میں رکھے ہیں اور کچھ میں نے پیوری بنا لی ہے اب سوپر کے جو کیک سے ان کو میں نے ایسے ڈش میں لگا لیا ہے یہ بہت ہی سوفٹ ہوتے ہیں اب ہم نے میری بسکٹ کو اچھے سے جو ہے وہ کرش کر لینا ہے یہاں میرے کیک بھی ریڈی ہیں ڈش میں اور میری بسکٹ کو جو میں نے کرش کیا تھا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مینگو کی کیوبز اور پیوری بھی ریڈی ہیں اب میں نے جو کریم ہے اس کو لے لینا ہے اور اس ایک کریم کے پیکٹ کو میں نے کسی باول میں ایڈ کر لینا ہے اس کریم کو میں اچھے سے جو ہے وہ ایک پیٹر کے ساتھ اچھے سے اس کو میں بیٹ کروں گی لیکن بہت زیادہ دیکھ لینا ہی کروں گی بلکل نارمل کنسسٹنسی رہے اس کی تھوڑے زیر کے لیے بیٹ کروں گی اب یہاں میں اس میں آلموسٹ ٹو ٹیبل سپون کنڈنسٹ ملک ایڈ کروں گی آپ نے ٹو ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے اگر آپ زیادہ میٹھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے کم کونٹیٹی بھی کنڈنسٹ ملک کی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو میں اس کریم میں ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لوں گی یہاں میں اب مینگو پیوری جو ہے وہ اس کو اسی کریم میں ایڈ کروں گی اور اچھے سے اس کو مکس کر لوں گی یہاں میں نے تھوڑا سا کٹنس ملک اور اٹ کیا تھا کیونکہ مجھے تھوڑا سا میٹھا کم لگ رہا تھا اور اس کو پھر میں اچھے طریقے سے اس میں مکس کر دیا پریم میں مینگو پیوری آئٹ کی اور کنڈنس ملک تھوڑا سا آئٹ کیا اور اس کو اچھے سے مکس کر دیا اب یہاں پہ جو میں نے ایک سوپر کے کےک تھے ان کو فوک کی مدد سے جو ہے اس میں تھوڑے سے جو ہے وہ ہم نے ہولز کر لینے ہیں تاکہ اس میں ہم ابھی ملک آئٹ کریں گے تو وہ اچھے سے اس میں ایبزورب ہو جائے بہت دھیان سے ہم نے کرنا ہے کہ کیک ہمارا ٹوٹے بھی نہ اور اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سپون کی مدد سے ملک آئٹ کرنا ہے ایک دم سے ہم نے زیادہ سا ملک آئٹ نہیں کر لینا ہمارا کیک بھی بہت ایکسٹرا سوفٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہ بعد میں ٹوٹ بھی سکتا ہے تو آپ نے بہت ہی کم اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں جو ہے وہ ملک آئٹ کرنا ہے یہاں جو کریم کا مکشف ریڈی کیا تھا وہ ہم جو ہے ان کیکس کے اوپر اچھے سے جو ہے وہ لیئر لگا دیں گے اس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اچھے سے اس کی ایک لیئر جو ہے وہ کیکس کے اوپر لگا دی ہے اب میں نے جو مینگو کیوبز کٹ کیے تھے ان کیوبز کو میں اچھے سے اس کے اوپر لیئر لگا دوں گی سب سے پہلے کیک کیلئے اس کے پر میں نے تھوڑا سا دور جو ہے وہ ایڈ کیا اور اس کے بعد ہم نے جو مینگو پیوری مکس کر کے کریم ریڈی کی تھی اس کی لیئر لگائی اور پھر ہم نے مینگو کیوبز کی لیئر لگا لے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ابھی تک کے جو سٹپس تھے وہ بہت ایزی تھے اور آگے بھی بہت ایزی ہے اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور میسا شیئر کرنا ہے کومنٹس میں اب جو دوسرا پیکر تھا میرا کریم کا میں نے اسی باور میں وہ کریم ایڈ کر کے تھوڑا سا کنڈنس ملک میں نے اس میں دوبارہ ایڈ کر کے اب میں نے اس میں کوئی پیوری ایڈ نہیں کرنی پلین یہ کریم ایسے ہی رہے گی اور اس کی اب لیئر میں مینگو کیوبز کے اوپر لگا لوں گی پہلے میں نے جو کریم کی لیئر لگائی تھی اس میں میں نے کنڈنس ملک اور مینگو پیوری ایڈ کی تھی اب میں بلکل پلین جو کریم ہے اس کی لیئر ایڈ کروں گی اس کو میں نے بیٹ بھی نہیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اب جو میری بسکٹ کو میں نے کرش کر کے رکھا ہوا تھا اس کو اس کی باؤنڈریز پہ جو ہے سپرینکل کر دیں گے اس سے ہماری پریزنٹیشن بھی بہت اچھی آئے گی اور ویسے بھی ٹیسٹ میں یہ بہت اچھے لگتے ہیں میری بسکٹ کی جگہ آپ اور بھی کوئی بسکٹ یوز کر سکتے ہیں جس کا بھی فیور آپ کو اچھا لگتا ہو یہاں میں نے دیکھے سارے جو ہے وہ اس کی باؤنڈریز پہ میری بسکٹ کا جو تھا کرنچ سارا میں نے یہاں پہ اس کو سپریڈ کر دیا ہے اور اب میں نے جو مینگو پیوری رڈی کی ہوئی تھی اس کے ٹاپ پہ ایڈ کر دینا ہے اور یہ بھی ہم پریزنٹیشن کے لیے ہی کر رہے ہیں آپ اپنی مرضی سے بھی اس کا کوئی ڈیزائن بنا سکتے ہیں اب اس کو میں کسی ٹوٹپک کی ہیلپ سے جو ہے وہ رینڈم لی اس طرح ڈیزائن اس کے اوپر بنا دوں گی آپ کوئی بھی ڈیزائن اپنی چوئس سے اس میں بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے میں نے رینڈم لی جو ہے اس کو ٹوٹپک کی ہیلپ سے ایسی ڈیزائن بنا دیا اس کا اور یہ بہت ہی ڈیلیشیس بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کرئے گا اور اس کو آپ نے تین سے چار گھنٹے کے لیے پہلے ریفریجیریٹ کرنا ہے کیونکہ جتنا آپ زیادہ اس کو تھنڈا کریں گے اتنا ہی اس کا اچھا تیشٹ اور فلیور آئے گا ضرور اس کو ٹرائے کر دے گا اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں اور کومنٹس میں ضرور شیئر کر دے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی یہ اس کی ہے کمپلیٹ اور فائنل لک آپ نے دیکھا کہ یہ بہت ہی ایزی اور پوک ریسپی ہے اور بچوں کو خاص طور پر یہ بہت پسند آتی ہے تو یہ تھی جی آج کی ریسپی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا تھینکیو اللہ حافظ موسیقی